اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو غم حلقہ کرنے کے بارے میں قرآنی آیت کی باتانے جا رہی ہیں قرآن پاک کی دو آیات ہیں جن کے پڑھنے سے انسان کے اوپر جس قدر بھی غم سوار ہو چکا ہے وہ حلقہ ہو جائے گا اور ہستہ ہستہ ختم ہو جائے گا مطلب یہ کہ انسان کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آتی جاتی ہیں بڑی بڑی پریشانیاں آتی جاتی ہیں تو انسان پھر ان پریشانیوں سے ان مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ذہن سے اترتی نہیں ہیں تو ایک مطلب آپ قرآن پاک کے دو آیات پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے جس قدر کبھی جس قسم کبھی آپ کے پر غم سوار ہے کوئی مصیبت آپ کے پر سوار ہو چکی ہے وہ آپ کے ذہن سے بلکل ہی ختم ہو جائے گی اور آپ ایسے ہو جائیں گی جیسے آپ پر کبھی کوئی پریشانی آئی ہی نہیں ہے وہ آیت یہ ہے قرآن پاک کے پارنمبر چودہ روبا مار سورة النحل سورة النحل کی آخر دو آیات چود میں پارنمبر کی آخر دو آیات یعنی سورة نحل کی بھی آخر دو آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلر وما صبرك الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تقفی ریع مما یمقرون ان اللہ معاللذین تقف والذینہم محسنون یہ دو آیات ہیں ان کو پڑھنایاں اپنے اور حدیث پاک سے بھی ان آیات کا ثبوت ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطبع صحابہ ایک مطبع قصار کی اجزار سانیوں کی وجہ سے بڑے مغموم تھے بڑے پریشان تھے اللہ تبارک و تعالی نے بہت پیارے انداز میں فرمایا کہ وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقْفِي رَيْعِمْ مِمَّا جَنْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ تَعَوَّا وَلَّذِينَهُمْ مُحسنونَ اے پیغمبر تم صبر سے کام لو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو اور جو مقاریاں یہ لوگ کر رہی ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہوں یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتی ہیں اور جو احسان پر عمل کرتے ہیں صورت نحل پارا نمبر چودہ آیت نمبر ایک سو ستائیس اور ایک سو اٹھائیس تو کبھی بھی آپ پریشان ہوں تو اس آیت کو ذرا چند بار پڑھ کر دیکھئے یعنی کم از کم پانچ سات یا گیرہ مطبع اس آین آیات کو پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے غم اور بڑے بڑے مصیبتوں کو ان آیات کی برکت سے اس قدر دور کر دے گا جیسے وہ پریشانیاں وہ مصیبتیں سر پر تھی ہی نہیں اور دل میں تھندک آ جائے گے دل کو سکون پہنچے گا اور غور اور ساتھ میں کوشش یہ کریں کہ ان آیات کی تلاوت کو بڑے پر سکون اور اتنان کے ساتھ کرنی ہے آپ نے تو غم جس قدر بھی انسان کے پر آتی ہیں تو اگر یہ آیات بڑے توجہ کے ساتھ پڑھ لیں تو جو بڑنا پریشان ہے تو وہ خوش ہو جائے گا اور یہ عامل اس کے لئے بہت سی مجرب ہے اس کے دل کو پرسکون کرنے کے لئے اور ہر قسم کی پریشانیاں کو ختم کرنے کے لئے یہ آیات بہت سی مجرب ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناظر فرمائے گی اس وجہ سے کہ وہ پریشان تھے ان کے پریشانی کو دور کرنے کے لئے تو یہ دنیا ہے دنیا کے اندر ہر قسم کے پریشانیاں انسان کے اوپر آسی رہتی ہیں تو انسان کو ہمیشہ خوشہار رہنا چاہیے ہمیشہ خوشی خوشی زندگی گزارنے چاہیے تو اسی خوشہار زندگی کے راز کے بارے میں آپ کو کچھ واقعہ بتا رہی ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اتنا ہنستا ہوں کہ میرا دل بھی ہنستا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی تبسم فرمایا کرتے تھے اور حد اعتدال میں حدیث شریف میں ہے کہ کسرت سے نہ ہنستا کرو کہ اس سے دل مرضا ہو جاتا ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ مسلمان بھائی سے ملاقات کرنا صدقہ ہے لیکن کسی مسلمان کی تحقیر کرتے ہوئے اس پر ہنستا منع ہے خوش مزاج آدمی نہ صرف اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہے بلکہ اپنے خیش و اقارب کو بھی خوش کرتا ہے ایسا آدمی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھا برطاو کرتا ہے اگر مجھے اختیار دے دیا جائے کہ میں مال و دولت کو پسند کروں یا خوش نصیب دل کو پسند کروں تو میں خوش نصیب دل کو ترجیح دیتے ہوئے اسے ہی پسند کروں گا مجھے بدمزاجگی کے ساتھ مال و دولت نہیں چاہیے اس شخص کی کیا زندگی ہے جس کی طرف دیکھا جائے تو ایسا لگے جیسے کسی عزیز کی جنالہ سے لوٹ کر آ رہا ہوں اس جمیل صورت گھر والی کا کیا فائدہ جو گھر کو فساد سے آگ لگا دے اس سے لاکھ درجہ وہ بیوی اچھی ہے جو خوب صورت نہیں تو نہیں لیکن اپنے رویوں سے گھر کو جنت بنا دے اس مسکراہت کی کیا ضرورت جو بناٹی ہو اور دل سے نہ ہو گرم مزاج اور سخت مزاج والوں کو دنیا کے سرسفز باغات کیسے نظر آئیں گے کیونکہ ہر انسان دنیا کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جو اس کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے جب اچھا مزاج ہو اور خیالات امدہ ہوں تو اسے دنیا بھی خوشنما نظر آئے گی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر چیز سے شکاوت پیدا کر لیتی ہیں اور ایسے خوشنصیب بھی ہیں جو ہر چیز سے سعادت کا درس لیتی ہیں زندگی ایک فن ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہے بعض لوگ دنیاوی مال و دولت کو تو اہمیت دیتی ہیں لیکن اچھی اور خوشحال زندگی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ان کے دل و دماغ میں یہی بات رہتی ہے کہ جب مال و دولت آ جائے گا تو اس سے زندگی کی تمام تمام خوشیاں بھی حاصل ہو جائیں گی حالانکہ ایسا نہیں کتنے لوگ ہیں بڑے مالدار ہیں لیکن نیند کے لیے بیچین ہیں ایسے لوگوں نے مال و دولت کے لیے اپنی زندگی کا سکون بیچ دیا جبکہ مال و دولت تو زندگی کو پرسکون بنانے کا ذرعیہ ہے نہ کہ زندگی یا مقصود زندگی جس چیز کو وسیلہ کے طور پر لینا تھا اسے مقصود بنا لیا جائے تو پھر زندگی یوں ہی مشکلات کا گہوارہ بن جاتی ہے جو شخص خود کو چھوٹے مقاصد و وسائل میں الجھا لے وہ زندگی کے اہم مقاصد کے بارے میں نہ سوچ سکتا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی باہمت اقضام کر سکتا ہے کیونکہ اس کی نظر اس برندی تک پہنچ ہی نہیں سکتی انسان زندگی میں صلح چاہتا ہے لیکن اس کی قیمت ادا کرنے سے گریزہ رہتا ہے یا آسمان سے جواہرات کی بارش کا منتظر منتظر ہے یا چاہتا ہے کہ زمین میں کوئی مدفون خزانہ ہاتھ آ جائے مطلب یہ ہے کہ انسان جی ہے وہ زندگی گزارتا ہے خوشحال زندگی اس کے خواب تو بہت بڑے بڑے ہوتی ہیں لیکن حقیقت کو وہ نہیں پہچان سکتا ہے اور حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے جو حقیقت کو جان کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے دنیا کے اندر مشکلات تو ہر انسان کا مقدر ہیں آپ دیکھیں جو اللہ والی ہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذات کو آپ پڑھ لیں کہ کس قدر ان پر تکالیف کے پہاڑ ڈھا دیے گئے لیکن ان لوگوں نے اللہ کے دین کا کام نہیں چھوڑا اللہ کا پیغام جو ان پر اتارا گیا تھا اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے بغیر پیشے نہیں اٹھے تو یہ مشکلات دنیا کے عارضی ہیں انسان حقیقت کو پہچان کر زندگی گزارے تو اس سے بڑی کوئی کام یہ بھی نہیں ملتی اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے مشکلات سے بچائے رکھیں اللہ پاک ہم سب کو اپنی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق تا فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے بھی توفیق دے آمین اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ